تیرے زاپ دے ہم نہیں ماندے کنٹونمنٹ تیرے زاپ دے ہم نہیں ماندے کی عوام کو بندہ حقوق دو کیانی صاحب ان سے میری بات کی تختیر میں ہوئی چاہتا ہے انہوں نے کہا مجھے ایک گریف بنا کے دو وہ گریف میں نے مقبل طور پر ان کو بنا کے آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے دے دیا تھا انہوں نے جا کے کیمر اف کامرس میں بھی بات کی ہے کیمر اف کامرس میں بیعت ہے ان کی بات کی آپ نے کہا جائے کہ دیفنس مجھنٹر کرویس بیٹر صاحب سے کرویس بیٹر صاحب سے ساعت جب کسی ملکات ہوگی انہوں نے کہا ہم آپ کو بلائیں گے آپ ایک بات یہ بہت خاص بات ہے نوٹ کرنے کی آپ کے نوٹ ہے میرے پاس ارشنی لیکن موجود ہے ملکسی دیفنس کا جس میں انہوں نے کہا کہ لیز کرانی لازمی نہیں ہے لیز کرانی لازمی نہیں ہے ارشنی لیکن موجود ہے میرے پاس اس کے چار سال کے بعد ایک نیا آرڈر آ گیا نیا آرڈر کیا آ گیا کہ ایک ایوینویشن کمیٹی بیٹھے گی جو آپ کی جائداد کی ویلی مارکٹ شرکت میں مویز آگی آپ کی جائداد کی پچاس پسند جو ہے اس کی دیا سمعہ پچاس پسند دین دے گی پچیس پسند دین دے گی گی درومت اور اس کے کہنا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کہا کہ لیلز لازمی نہیں ہے دوسری دفعہ کہا کہ لیلز پچاس پرسن پچیس پرسن کا ہے تیسری دفعہ دیکھیں تیسری دفعہ انہوں نے پالیسی بنائی اور نہایت بھرتی سے نہایت بھٹائی سے نہایت بشربی سے یہ بات لکھی کہ ہم پریزنٹ کے احکامات اور رد کرتے ہوئے کہ راہ مینطور راہے ہیں وہ لیلز لازمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں لازمی ہیں ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں آپ کے چاہتے ہیں اب صرف ب çevہ دیز ہے وہ سلامنا نہیں بیجے آیت ب من اللہ وہ جو نید ہے وہ جو نید ہے اس کے اور جو جرمانہ ہے وہ ملا کے اکیس لاکھ روپے سے زیادہ سے ملے کے لئے جو پھر گئے یہ کہتے ہیں کہ لیس ختم کی جائے لیس ختم کی جائے لیس ختم کی جائے کانون جو ہیں اس کے مطابق لوگوں سے لاکھا روپے کی لیس کروڑا روپے کی لیس اور ان کو بے دخل کرنے کے نوٹس کیے جا رہے ہیں کنٹرنمنٹ بورڈ کی طرف سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس سے زیادہ قوم کو زیادہ ملک آپ کے ملک پر تختہ کرتا ہے تو کیا وہ کانون جو ہیں وہ اپنے لیے بناتا ہے یا آپ کے لیے بناتا ہے خوال یہ ہے کہ انہوں نے جو کانون اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں اپنے فعادے کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان قوانین کے تحت ہم لوگوں سے یہ لیس کا مسئلہ کیا جا رہا ہے اور لیس دینے کے باوجود بھی آپ لاکھا روپے لیس دے دیں آپ مالک نہیں ہیں کنٹرنمنٹ بورڈ کہتا ہے آپ مالک نہیں ہیں آپ لاکھ روپے ایک بابو محلے میں ایک ضرور پہ سمتر لاکھ روپے کی لیس جو ہے اس کا نوٹس آیا ہے ایک اور جگہ پہ پچاسی لاکھ روپے کی لیس کا نوٹس آیا ہے یہ پچاسی لاکھ روپے آپ دے کے بھی دینے کے بعد بھی آپ مالک نہیں ہوں گے آپ قرائدار ہوں گے کنٹرنمنٹ بورڈ کے اب اس میں یہ ہے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتے آپ دیکھیں ہم عدالت میں جب جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پندرہ سے سولہ سال تک اپنی جو ہے ماہ ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ ایک طرف رکھ دینا چاہیے دوسری ایک اہم بات اور سنو بات جو ہے وہ آپ غور سے دیکھیں کہ ہم اپنا محکمہ اپنا مقدمہ لڑیں گے اپنے پیسوں سے اپنے پیسے خرچ کریں گے داپھر روپے پروڑھر روپے ممکنے ہمیں دینے پڑھیں مطلعہ کو ہم اپنے پیسے دیں گے کنٹرول تک بورڈ آپ کے خلاف آپ کا دیا ہوا ٹیکس استعمال کر رہا ہے کنٹرول تک بورڈ کے افتروں نے کچھ اپنی دیر خد ایسا نہیں دینا ہے کنٹرول تک بورڈ کے افتروں نے آپ کے دیئے ہوئے ٹیکس سے آپ نے جو پیسے دیئے ہیں ان کو پرابٹری ٹیکس دیا ہے دوسرے ٹیکس دیا ہے ان ٹیکسوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے خلاف وہ قسمہ ہوگا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ مکتور کی حمایت کرو قاتل کے خلاف اور قاتل کو پہنکے اپنے تیری حمایت کرتے ہیں اپنے پیسوں سے اب وقت یہ ہے کہ عوام کے پیسوں سے جو ایک مہم کی جائے گی جو ایک مقدمہ لڑا جائے گا اس میں آپ کے پیسے ہوگے آپ کے خلاف جو اسے کنٹرول تک بورڈ نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے آپ سے ٹیکسوں کی شکل میں وہ جب آپ عدالت میں جائیں گے تو وہی پیسہ وہ اپنے اکیلوں کو دے کے آپ کے سامنے کھڑا کریں گے تو یہ تو یہی ہوا کہ قاتل کو بھی پیسے دو مقتول سے لے کے مقتول سے لے کے قاتل کو پیسے دو اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مختلہ حال نہیں ہوگا دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک کانون ہے یہ ایک لاہ ہے اس کو لاہ کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا اس نے کانون ہے اس عدالت کو انٹرکیٹ کرے گی کیونکہ یہ کانون ہے اور وہ تو انٹرکیٹ کرے گی لاہ کو لیکن وہ کانون تبدیل نہیں کر سکتی عدالت کانون کی تشریح کر سکتی ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتی اس لیے ہم آپ سے انتواز کرتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف جاتی کے خلاف جو آپ لوگوں کو ابھی مجھے ساوہوں کو ملا نوٹس کہ آپ کی اجازات جو ہے وہ ہم اکتیس تاریخ کے بعد ریزیوم کر لیں گے خدا کی پناہ دو کروڑ پر اس ورید کے بچے نے خرچ کر کے اور جگہ لیے اس کو آپ کیا رہے ہیں ہم لے لیں گے کوئی اتہا ہے ظلم کی اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ساوہ شہر کو نہیں بند کریں گے ساوہ شہر کو بند نہیں کر سکتے اور میرے عزیزوں ان کے پاس ایسے طریقے ہیں کہ آپ سے وہ پوری پوری میز بطول کریں گے سریں گے کہ آپ کو کوئی پہلی بات یہ ہے کہ کسی سمزور پارٹی کو وہ پکڑ لیں گے ان کے سالہ بندی کریں گے ملا میں شروع کریں گے یہ خوف کی حراس کیتا ہے جیچہ انہوں نے سیکس بطول کرنے میں کیا ہے بلکہ یہی طریقہ وہ سیار کریں گے لیز بطول کریں گے آپ جائیں گے بچوں کو مکان کرائے سے وہ مکان گریہ رکھیں گے اور ان سے کہیں گے یہی لیز دینے اور وہ سہیں گے آپ دو کروڑ کی لیز ہے آپ دیکھ کروڑ روپے جمع کراتے ہیں پچیس لاکھ روپے ہمیں دے دیں ہمارے چاہ پانی واقعی سیتر لاکھ روپے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے نک کر دے دیا کہ اس دو کروڑ روپے کا گھر کا مالک میں نہیں ہوں یہ دو کروڑ کا گھر کے میرا نہیں ہے یہ کنٹرولمنٹ ہوتا ہے وہ جب چاہے اس کو واپس لیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ ہے دوسرے اب ایک اور طریقہ یہ ہے ایک اور آپ کو ضروری قرام آگیا کنٹرولمنٹ آپ سے بچی داخل کرانے ہیں انہوں نے دیوئی ہے کہ اپنے دیوئی تک آپ اس کے برد سیڈسکیٹ یا اس کا جو سیڈسکیٹ ہے آپ کے پاس پانچ یا ساتھ یا دس دن ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ پہلے جمع کرائیں لیز اتنی لیز ہے اتنے باتے دیں تو ہم آپ کو سکسکیٹ دیں گے آپ کا کوئی ضروری کام ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو دیکھ سکسکیٹ لینا ہے تو دیکھ سکسکیٹ کے لیے بھی آپ کو یہ کریں گے پہلے لیز جمع کراؤں پھر ہم آپ کو دیں گے غلقہ لگوانا ہے ان کے پاس ایک ہزار ایک طریقہ ہے آپ کو لوٹنے کا ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون انیس سو چوبیس کا ایکٹ جو انگریز ہمراج نے یہاں نافذ کیا تھا ختم کیا جائے اور ہماری پارلیمنٹ اس کو پاس کرے ہماری اپنی حمد ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے ملک کے سنبھولیت ہے اس سنبھولیت میں بیر ملکیوں میں بنائے ہوئے قانون ہم ہمیں اضار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ظلم کو اس بیاتی کو ختم کیا جانا چاہیے ہمیں اپنے ملک میں اپنا قانون بنانا چاہیے گارہ کے قانون سے ہمیں ہی کریں گے دوسرے بات یہ ہے احد کر لو ہاتھ اٹھا کر خدا کا حاضر ناظر جان کے کہو کہ اگر کسی تاجر کی دکوان بند کی گئی تو تمام مارکٹیں بند کرتی جائیں گی اگر یہ نہیں کرو گے ایسا ہی پستر ہو گئی ایسا ہی پھیٹا لگتا رہے گا تمہیں کوئی تمہاری پوچھنے والا نہیں ہوگا جو گھروں کا حال ہے آپ جاتے ہیں جی آپ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ پانچ مرلے پہ سوارا چہر جانتا ہے اس سے کس طرح سے ہم نے پوچھٹ کر کے پانچ مرلے پہ ٹیکس محاف کر رہے ہیں محاف نہیں کر رہے ہیں ہم ادھر گئے ہم نے ساتھی یہ پانچ مرلے پہ مجھاب گومنٹس بیٹا آگے 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 آپ سے دیکھیں کہ ہم نے اجازت صاحب کے یہ بجاب گومنٹس میں اور بجاب گومنٹس میں اور جبکہ انہیں ساتھ مدر سے تک خواف کر دیا ہے اصل میں یہ جو مسنا ہے عزیز صاحب جیسے دیان کریں گے آج تو چند لوگوں کو نقص آ رہے ہیں کہ کل پورے کینٹ کے سب لوگوں کو آئیں گے چاہے وہ کوئی گریلو ہے اس نے بھی لیز کروانی ہے کمرشل ہے اس نے بھی کروانی ہے اس لیے اس علمانہ لیز پالیسی کے خلاف عزیز صاحب بڑے ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں اب موقع آ گیا کہ پورے کینٹ کے لوگ اس میں شامل ہو اور ان کا ساتھ نے تا کہ اس سے آپ کو نجات دلائی جا سکے اس کے لیے آئندہ کی جو میٹنگ کی جائے گی اس میں عزیز صاحب اس کا لائے عمل دیں گے اور ہم کینٹ کی جو تاجر برادری ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں ہم کینٹ کے تمام لوگوں کو شامل کریں گے اور راولپنڈی شہر کی جو کینٹ کے تاجران ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اس کی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی اس لیے نیکس میٹنگ تک عزیز صاحب کی کال کا انظار کیا جائے گا کینٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور مشاورت کے پاس اس کا لائے عمل بنایا جائے گا اس میں عزیز صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی آخری جو بات ہے تو مکمل کریں ہم یہ کہتے ہیں ہم صدر پاکستان سے وزیراعظم سے اور ہم اپیل کرتے ہیں ان سے کہ وہ ہماری بات سنیں اس طرف دھیان دیں اور ہمارے اس عذاب اور مصیبت سے ہمیں ناج بلا دیکھیں ہم راپرٹی ٹیکس دیتے ہیں ہزاروں کے حساب سے راپرٹی ٹیکس دیتے ہیں جب راپرٹی ٹیکس دیتے ہیں پراپرٹی اس سے لی جاتی ہے جو مالک ہوتا ہے دیادات کا آپ کہتے ہیں آپ مالک نہیں ہیں اور بتیس بسن سہ دار کے چالیس سہ دار کے پچاس پچاس سہ دار کے لاکھ لاکھ روپے کے پراپرٹی ٹیکس لے رہے ہیں آپ دیتے ہیں جو زیادہ اب جو پرانا کینٹس تھا یہ شروع ہوتا تھا مریویر کے بل سے پیر انقراض سے ختم گزاتا تھا اس کے ذرمیان ہی جو تھا وہ کینٹس تھا اب کینٹس جو ہے یہاں سے شروع ہو کے ڈائیوو کے اڈے سے ڈیر دو میل آگے چل گیا ہے باتہ Where, دو میل تک چل گیاders ہارے تنٹ مجھے میں صرف صدر بازار پر صرف گوالمندی پر صرف گلالکھرتی پر صرف آرے بازار پر اور صرف ریسٹریٹ پر ٹیکس لگا ہوا ہے یہ لیز لگی ہوئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعی علاقہ گلالکھر نہیں ہے جاہ وہ گلالکھر نہیں ہے کیا قصور کیا ہے صدر والوں نے کیا قصور کیا ہے گوالمندی والوں نے کیا قصور کیا ہے گوالمندی والوں نے ہم اس بات پہ آپ سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو اگر کھڑے نہیں ہوں گے اسی طرح سے یہ آپ پریشان کرتے رہیں گے آپ کا حد مارتے رہیں گے آپ اس پر کھڑے رہیں ہمیں ہمارے پاس ایک ٹکس کا فارمولا ہے ہم ہم نے بات کی ہے کیانی صاحب سے کیانی صاحب کو نے مجھے کہا کیانی صاحب نے کہ آپ مجھے بریف بنا کے دیں مڈی ڈیڈلی ڈیڈلی ڈیڈالی شاید این خایہ